اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لیے آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جھلگ آج کی اہم سرخیوں پر سیل فون پر چیٹنگ ہیدراباد میں لڑکی بلندی سے گر کر ہلاک اردو میڈیم طلبہ کے لیے ایک بڑی خوشکبری آل انڈیا سوفی کانسل کے جانب سے این آر سی سی اے کے خاتمے کے لیے نفل اعتقاف اور روزوں کا احتمام حکومت کی مخالف مسلم پالیسیوں پر انٹرنیشنل یومن واش فکر مند تکر کے موضع بجوار میں سنکرانتری کے موقع پر این آر سی اور سی اے کے خلاف انوکھا احتجاج تیلنگانہ میں این آر سی پر عمل نہیں کیا جائے گا وزیر داخلہ بھیم آرمی چیف چندر شیکر آزاد کی مشروبت زمانت منظور جامع ملیہ اسلامیہ کوچنگ اکڈیمی سے چوپن طلبہ یو پی ایس سی منس امتحان میں کامیاب دستور مخالف شہریہ تنمیمی قانون این آر سی اور این پی آر کبھی قابل قبول نہیں مرکز تحفظ اسلام ہند ایک نوجوان خاتون سیل فون پر چیٹنگ کے دوران حادثاتی طور پر تین منزلہ امارت سے گر کر ہلاک ہو گئی یہ واقعہ منگل کی شام شمس آباد ائرپورٹ پولیس اسیشن کے حدود میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ کرناٹک سے تعلق رکھنے والی بیس سالہ سیمرن شمس آباد ائرپورٹ کے کسٹمر سرویس ڈپارٹمنٹ کی ملازمہ تھی منگل کے دن سیمرن سیل فون پر کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے دوران تیسرے منزل سے حادثاتی طور پر گر پڑی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ائرپورٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا آئندہ سال سے ملک بھر کے آئی آئی ٹی، این آئی ٹی، آئی آئی ٹی اور دیگر خومی تعلیمی اداروں میں داخلوں کے لیے منقد ہونے والے جے ای ای مین امتحانات گیارہ زبانوں میں لکھنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اس وقت یہ امتحان گزراتی انگریزی اور ہندی میں ہی لکھنے کی سہولت ہے خومی جانچ ایجنسی انٹی اے نے کہا کہ آئندہ سال سے جے ای ای مین امتحانات اردو، آسامی، بنگالی، کنڈا، مراتھی، اوڑیسا، تمیل، تیلگو میں بھی لکھا جا سکتا ہے حضر آل انڈیا صوفی علماء کانسل ہیدر آباد مولانا حکم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین خادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہریہ ترمی خانون نرسی اور انپیر کے مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقیم کی کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کریں انہوں نے مزید کہا کہ اس خانون اور دیگر کے خلاف اللہ سے قربت اور اس سیاہ خانون اور دیگر سے تحفظ کے لئے محمد آباد نو نمبر مسجد اشرف کریم مشک محل کے شنباغ میں نفل اتقاف اور روزوں کا احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس متبرک اور مبارک محفیل میں شریک ہوتے ہوئے استفادہ کرے اتقاف کے دوران سوالاک مرتبہ استغفار قنوط نازلہ اور نماز تحجید کے علاوہ روزانہ ایک علم دین کا بیان رہے گا مصر سے بات سن لی ہے کہ مزید اشرف کریم میں الکریم ٹرسٹ اور آل انڈیا صوفی کانسل کے جانب سے الحمدلہ یہاں پر نفل اتقاف کا انتظام کیا گیا ہے اور الحمدلہ یہاں پر سہریہ اور افتار کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس موقع پر جہاں پر پلے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے جو ان آر سی ان پی آر اور سی ڈبل اے کا جو قانون نکلا ہے سیاہ قانون اس کے خلاف الحمدلہ ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہ جو سلسلہ شروع کی ہیں الحمدلہ یہ بارگاہ الہی میں مالک الملک کے سامنے اپنے فریاد پیش کرنے کے واسطے سلسلہ شروع کیے ہیں لہذا آپ تمام سے گزارش ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے ہماری کہ آپ اس سلسلے میں فکر کریں گوجش کریں اور مساجد کو آباد کریں اور یہ اتقاف سلسلے کو شروع کریں جہاں جہاں بھی مسجدوں کے ذمہ دار جو ہمارے آواز سن رہے ہیں اپنی مساجد کے اندر اس کا سلسلہ شروع کریں اور یہاں بھی شریک ہوں الحمدلہ یہ دونوں ٹرس کی جانب سے سہر کا افضاق انظام کرنے کا ان حضرات نے دعایہ کیا ہے اور کوجش کی ہے آپ تمام حضرات اس میں آگے بڑھیں اور اس کو کامیاب بنائیں خانون جو نافذ کیا جا رہا ہے جس کو پارلیمنٹ میں منظور کیا بھی جا چکا ہے اور اس خانون سے ہزاروں لاکھوں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر پسپاندہ لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے پورے ہندوستان میں احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن آل انڈیا سوفی علماء کنسل اس احتجاج کے ساتھے ساتھ تمام مسلمانوں میں ایک نئی روح بیدار کرنے کے لیے اور اپنے آمال کا محاسبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور اسی زمن میں آج یہاں پر مسجد اشرف کریم کشن باخ مشک محل چورہ ستے کے پاس الحمدللہ چار روزہ نفیل اعتقاف کا احتمام کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس میں لوگ شریک ہوئے ہیں اور بھی لوگ کل بھی آنے کا وعدہ کیے ہیں یہ چار دن تک مسلسل یہ اعتقاف جاری رہے گا جس میں نماز تحجد کا احتمام رہے گا اور خنوت نازلہ بھی پڑھی جائے گی اور استغفار کا ورد بھی جو ہنا اس میں رکھا گیا ہے اور روز آنا بعد نماز زہر ایک عالم دین کا بیان ہوگا اور رات میں بعد نماز تحجد ملک کے حالات پر اللہ تعالیٰ کی دربار میں رجوع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ ظالم و جابر حکمرانوں کا خاتمہ کرے اور جو ہندوستان میں جو دیگر اخوام پر مسلمانوں پر جو حالات آنے والے ہیں اس کا صد باب ہو جائے ہماری جمہور احتجاد کے ساتھ اللہ کے طرف رجوع ہونا اور اس کی مدد کو پکارنا یہ این ایمان ہے تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بھی ایسے حالات ہوئے ہیں تو اللہ کے بندے آنے باہر نکل کر اس سے مخابلہ بھی کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کو بھی طلب کیے ہیں اور جب وہ بندہ اپنے مالک کے دربار میں پہنچتا ہے تو نصرتِ الہی اس کو ضرور حاصل ہوتی ہے اسی مقصد سے احتمام کیا گیا ہے میں ان چینلوں کے ذریعے شہر کے تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلوں میں بھی ایسا جو نہ احتمام کریں احتقاف کا احتمام کریں اور نمازِ تحجد کا احتمام کریں خنوتِ نازلہ کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار میں کم از کم ایک گھر سے ایک آدمی اگر چوبیس گھنٹے کا احتقاف کی نیت کر لے تو یقیناً ہماری اس چھوٹی سی کوشش میں اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور یقیناً اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو جو نہ فتح و نصرت و کامرانی عطا فرمائے گا اور الحمدللہ یہ سلسلہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکرم ٹریس کے جانب سے آگے بھی جاری رہے گا آج یہ اس مسجد میں ہیں اس کے بعد اور کوئی دوسری مسجد میں جو نہ اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور شہر اور ازلا میں بھی اگر کوئی مساجد کے انتظامیہ اور کوئی تنظیمیں یا ایسے محافل کا احتمام کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے رجوع ہوئے انشاءاللہ یہ خدمات ہم وہاں پر بھی ہم خدمات کا پیشکش کرتے ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ ملک کے حالات بلکل نارمل نہ ہو جائے اور یہ سیاہ خانون ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ اس عظم و ارادے کے ساتھ ہم سب جمع ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ تک جاری رہے گا ہم میرے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے نائب صدر مولانا حلال آدمی صاحب آپ سے کچھ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مجد اشرف کریم کشن باگ میں موجود ہیدر آباد میں موجود ہیں اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں جس کے لئے آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مجید اشرف کریم کے ذمہ داروں نے یہ بات تک کی ہے کہ جیس طرح ہندوستان کے اندر پورے ملک میں احتجاج جاری ہے اس احتجاج کی ہم تعاید کرتے ہیں اور ہم سبھی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ اپنے اپنی تعیی احتجاج کریں اس احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے اعتقاف کی طور پر کنوٹ نازلہ کے طور پر روزے کے طور پر آیت کریمہ کے طور پر دروش شریف کے دستر کے ذریعے یا اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہیں اس لئے کہ اللہ قادر مطلق ہے مصیبت کو وہی جو ہے زائل کرنے والا ہے مصیبت جس سے ہو زائل وہی سامان کر دے گا نہ گھبرہ خدا سب مشکلیں آسان کر دے گا یقین مانئے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر یہ ظالم حکومت نے جو سی اے کے ذریعے یا ان آر سی کے ذریعے یا ان پی آر کے ذریعے جو ملک کے اندر بدمنی کا ماحول پیدا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے اور اسی طرح انسانیت کے خلاف ہے ہم ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو انٹرنیشنل یومن رائٹس واتس نے مرکز حکومت کی مخالف مسلم پالیسیوں پر تششیش کا اظہار کیا ہے تنظیم کے ایگزیکیوٹیو ڈیریکٹر کنیت روت نے کہا ہے کہ وزیر آزب نریندر موڈی حکومت کے مسلم مخالف پالیسیوں کی وجہ سے تنظیم کافی فکر مند ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر اور آسا میں ان کے کاموں کے بعد اب شہریت خانون سے متعلق موڈی حکومت کی مسلم مخالف پالیسی کے بارے میں ہم انتہائی فکر مند ہیں پھکر کے موازہ بجوار میں سنکرانتری کے موقع پر لوگ اپنے اپنے گھروں کے انگنوں میں جو حالیہ دنوں ہندوستان کی عوام پریشان حال ہے انہار سی اور سی اے ان پی آر کو لے کر اس موقع پر لوگ اس شہریت ترمیمی خانون کے خلاف انہوں کا احتجاج کیا اور عوام یہ ثبوت دیا کہ ہم کسی حال میں اس کالے خانون کو خبول نہیں کریں گے تیلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے وعدہ کیا ہے کہ ریاست میں انہار سی پر عمل نہیں کیا جائے گا مسٹر محمد علی نے بلدی انتقابات کے سلسلے میں مقتل میں منقضہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اقیلتی عمر مختار عباس نقوی کو متعلق کیا ہے کہ ریاست میں انہار سی پر عمل نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نہ صرف فاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان بلکہ دنیا بھر کے سطح ہوئے ہندوان ہندوستان کی شہریت دی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ عمام میں اس تعلق سے غیر ضروری الجھن پیدا کی جا رہی ہے انہوں نے مرکز سے پوچھا کہ ملک کے شہریوں کو اس معاملے میں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے جو یہاں کئی نسلوں سے قیام پذیر ہے انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس بھی پیدائشی صداقت نامہ نہیں ہے اس کے نتیجے میں صورتحال پیشیدہ ہو رہی ہے وزیر داقلہ ریاستی حکومت یہ طرف سے اس معاملے پر بیان دینے والے ہیں دینے والے پہلے فرد ہیں حالانکہ ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ نے قبل عظیم شہریت ترمیمی بیل کی مقالفت کی تھی دہلی کی ایک عدالت نے بھیم آرمی چیف چندر شکر آزاد کی مشروع زمانت منظور کی ہے بھیڑ کو بھڑکانے کے الزام میں گرفتاری کے پچیس دن بعد بھیم آرمی چیف چندر شکر آزاد ترار جیل سے رہا ہوں گے لیکن وہ قومی درالحکومت میں قیام یا احتجاج نہیں کر سکتے ہیں دہلی کی عدالت نے 33 سالہ آزاد کو اس شرط پر زمانت دے دی کہ وہ شہر میں احتجاج نہیں کریں گے بتایا گیا ہے کہ آزاد نے اپنی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے آٹھ فروری کو دہلی کے انتخابات کے پیش نظر آیت شرائط کی پابندی کرنے پر اتفاق کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ بات میں آزاد میں ترمیم کریں گے آزاد نے اپنے وکیل محمود پراشا کے ذریعے عدالت کو بتایا کہ وہ سراہن پور جائیں گے ایسیڈنشل کوچنگ ایکڈیمی آر سی اے جامعہ ملیہ اسلامہ کے ذریعے وہ طلبہ جن کو ادارے نے کوچنگ اور تربیت دی تھی سیویل سرویس مین امتحان دوہزار ونیس میں کامیاب کے منازل تیگ کیے ہیں اب یہ امیدوار انٹرویو کے لئے حاضر ہوں گے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لئے یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ کو مفت ریاحش لیبرری کی سہولت کلاس روم پریکٹس نیسٹ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے نزیستوں کی دستیابی سے مشروبت جامعہ ملیہ اسلامیہ کچھ اور اہل امیدواروں کو داخل کرے گا جنہوں نے انٹرویو کے لئے کالیفائی کیا ہے تفصیلات سے ادارے نے ایک سو نوے سیویل سیرونٹ تیار کیے ہیں جن میں یو پی ایس سی کے امتحانات کے ذریعے آئی ایو ایس آئی ایف ایس آئی پی ایس آئی ایس اوس آئی آر ایس آئی آر ٹی ایس وغیرہ شامل ہے دستور مقالف شہریہ تنویہ خانون انٹر سی اور انپی آر کے خلاف ملک بھر میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں کے درمیان مرکز تحفظ اسلامی ہند کے رہنوما نے میڈیا سے گفتگو کی اس موقع پر مرکز کے نازم آلہ مولانا محمد رزوان حسامی اور کاشفی نے فرمایا کہ یہ لڑائی کسی ایک خاص مذہب یا تفقیقی نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی تمام ہندوستانیوں کی ہے یہ لڑائی ملکی آئین دستور اور جمہوریت کو بچانی کی لڑائی ہے انہوں نے کہا کہ دستور ہند میں تمام مذہب والوں کو ایک سہ حقوق دے گئے ہیں آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ایسا سیاہ خانون بنایا گیا ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے جو ملک کے باعزت شہریوں کی شہریت چھین سکتی ہے مولانا رزوان نے دو ٹوک فرمایا کہ جب تک یہ سیاہ خانون واپس نہیں لیا جائے گا تب تک ہم احتجاب جاری رکھیں گے اور اپنے گھروں سے نکلتے رہیں گے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی